اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب کھہر و کھہریت سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئیو جو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ یونیورسٹی کس طرح بناتی ہے نمبر کی ڈسٹریبیشن کس طرح ہوتی ہے اور ریزلٹ کے حوالے سے جتنے بھی آپ لوگوں کے کوئیسٹن تھے وہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور کچھ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں سٹوڈنٹس کے لیے وہ بھی آج میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے جتنے بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہوتی ہیں یا آپ لوگوں کے کوئیسٹن ہوتے ہیں ان کو بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کا جب بھی ریزلٹ آتا ہے تو سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایشوز دیئے انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کا یہ ایشو آتا ہے کہ ان کے جو نمبر تو وہ پاسنگ نمبر تو ہوتے ہیں لیکن ان کو ریزلٹ میں فیل شو کیا جاتا ہے ان کے گریڈ جو ایف لگا ہوتا ہے اور بہت سے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نمبر اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو جو ہے بہت کم نمبر دی جاتے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پیپر بھی دیئے ہوتے ہیں اپنی assignment اور workshop بھی لی ہوتی ہیں لیکن ان کے جو result ہوتا ہے اس میں zero mars لگا ہوتا ہے f grade لگا ہوتا ہے اس طرح کے بہت issues ہوتے ہیں تو result کے حوالے سے جتنے آپ لوگوں کے question ہوتے ہیں اکثر تو میں آج کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی result میں issue آیا ہے یا آپ لوگوں کو کبھی آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو solve کس طرح کرنا ہے اور اس کے علاوہ علاوہ اکبال open university کی جو number کی distribution ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کیونکہ بہت سے students جو ہوتے ہیں اپنے number جو ہیں اس کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے 70 number بن رہے ہیں لیکن جو ہمیں fail کیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو details سے بتا دیتا ہوں کہ علاوہ اکبال open university کی جو number کی distribution ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے پھر جب آپ لوگوں کا result آ چکا ہے یا result جب آئے تو آپ لوگوں نے اس حساب سے اس calculation سے اپنے numbers چیک کر لینے ہیں اگر آپ لوگوں کے number یعنی کہ passing mark سے زیادہ بن رہے ہیں اور آپ لوگوں کو result میں fail کیا ہوا ہے یا کم number دیئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے پھر رابطہ کر کے اپنے جو correction ہے وہ کروا لینے ہیں تو علاوہ اکبال open university میں دو قسم کے program ہوتے ہیں کچھ program ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف paper اور assignments ہوتی ہیں اور کچھ program ایسے ہوتے ہیں جن میں paper بھی ہوتا ہے assignment بھی ہوتا ہے اور workshops وغیرہ بھی ہوتا ہے تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جن program کی workshops نہیں ہوتی ان کی جو number کی distribution ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے paper کے جو ہیں وہ 70% marks count کیے جاتے ہیں اور 30% جو باقی بچتا ہے وہ آپ لوگوں کی assignment سے number count کیے جاتے ہیں آگے میں آپ لوگوں کو اس کی calculation کر کے بھی بتا دوں گا اور جو اس کے علاوہ programs ہوتے ہیں جن programs کی workshops ہوتی ہیں ان کے جو ہیں وہ 50% لیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے paper کے اور 30% آپ کی assignment کے اور 20% جو باقی بچتا ہے وہ آپ لوگوں کی workshop اور جو ہوتا ہے quiz اس کے ساتھ اس سے count کیے جاتے ہیں وہاں سے لیے جاتے ہیں تو اس طرح 100% یعنی کے number بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے basically 50% marks لینے ہوتے ہیں کسی بھی paper کو pass کرنے کے لیے لیکن بہت سے students یہ question کرتے ہیں کہ ہمارے 50 number ہیں 55 number ہیں لیکن ہمیں fail کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو percentage میں لیے جاتا ہے میں آپ لوگوں کو percentage کس طرح نکالتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تو فرض کر لیں اگر آپ لوگوں کے paper میں آ جاتے ہیں 80 number آ جاتے ہیں تو 80 کا اپنے 70% کس طرح نکالنا ہے آپ لوگوں نے 80 divided by 100 اور multiply by 70 اس کو جب آپ لوگ یہ formula کو جب اس کی calculation کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے بنیں گے 56 number بنیں گے اس طرح یہ نکی ہے آپ لوگوں کے 80 کے 56 number بن گئے ہیں تو اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے assignment کے 30% number count کر لینے ہیں فرض کیا کہ آپ لوگوں کے 180 دو assignments میں آئے ہیں آپ لوگوں کی دو assignment ہیں اور دونوں کو ملا کر آپ لوگوں کے 180 ہو جاتے ہیں تو جتنے total number آئیں گے آپ کے assignment میں جیسے کہ 180 ہیں تو اور جتنی total assignment ہوں گی اس پہ divide کر دینا ہے 180 کو 2 پہ divide کریں گے اگر آپ لوگوں کی دو assignment ہیں اگر 4 assignment ہیں تو 180 کو 4 پہ divide کریں گے جتنی آپ لوگوں کی total assignment ہیں تو 180 کو جب آپ لوگوں کی divide کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ آجے گا 90 اب 90 کا آپ لوگوں نے 30% بنانا ہے تو 30% کس طرح بنے گا 90 divided by 100 اور multiply by 30 تھی تو اس طرح آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کریں گے جب تو آپ لوگوں کے assignment میں 27 نمبر بن جائیں گے اب آپ لوگوں کے 27 یہ تھے اور آپ لوگوں کے paper میں نمبر بنے تھے وہ 56 نمبر تھے اب ان دونوں کو آپ لوگوں نے add کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا 83 تو آپ لوگوں کے total جو نمبر بنے ہیں اب 83 بنے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے اپنے نمبروں کی یعنی calculation کر لینی ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ لوگوں کے 50% سے زیادہ بن رہے ہیں اور 50 سے زیادہ نمبر بن رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پاس کر دیا جائے گا اگر آپ لوگوں کو فیل کیا ہوا ہے یا افگریٹ دیا ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس طرح اپنے نمبر چیک کر کے آپ لوگوں نے ریجنل آفیس جو ہے ان کو ایمیل کر کے بتانا ہے کہ ہمارے نمبر جو ہے زیادہ بن رہے ہیں اور ہمیں فیل کیا گیا ہے یا کم نمبر دیئے ہیں پھر وہ یہ کریں گے کہ وہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اور آپ لوگوں کی جو کریکشن ہے وہ کر دیں گے ریزلٹ میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے تمام جو چیزیں تھیں وہ کلیر ہو چکے ہوں گی اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئیسٹن ہے ریزلٹ کے حوالے سے یا علامہ اقبال اپل یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو نیچے کومنٹ کر کے لکھ دیں میں کوش کروں گا کوش کر ریپلائی کر دوں اور اگر اس پر ویڈیو بنا کر بھی سمجھانا ہوا تو ویڈیو بنا کر بھی سمجھانا ہوا thank you very much